آٹے کی قیمتوں سے متعلق غلط عداد و شمار دینے پر وزیراعلا پنچاب نے افسران کو کھری کھری سنا دی کہاں مافیاز اپنا کام کر رہے ہیں اور محکمے سو رہے ہیں محکمے کام نہیں کریں گے تو گورننس کیسے بہتر ہوگی مراکز سہت کی تعمیر و مرمت مارچ تک مکمل کرنے کا حکم بھی دے دیا ابباس نکوی کی ریپورٹ آٹے کی قیمتوں سے متعلق غلط عداد و شمار دینے پر مریم نواز برہم وزیراعلا نے آٹے کے مارکیٹ نرخ منگوا کر اجلاس کے سامنے رکھ دیئے قیمتوں سے متعلق ڈیلی ریپورٹ طلب کر لی نرخ کا تائین پاکستان کالٹی کنٹرول سٹینڈرڈ کی کٹیگری کے مطابق کیا جائے گا خصوصی اجلاس میں پرمٹ کے ساتھ آٹے کی نکل و حمل کی اجازت کا فیصلہ بھی ہو گیا وزیراعلا نے محکمہ فوڈ کی ریسٹرکچنگ کی ہدایت کرتے ہوئے کرپٹ اناثر کے خلاف قانونی کاروائی کا حکم دے دیا کہا آٹے کے نرخ ناجائز طور پر بڑھانے کی اجازت نہیں دوں گی شو بے صحت میں اسلاحات سے متعلق بھی اہم فیصلے ہو گئے ڈی ایچ کیوز میں تھلسیمیا سنٹر قائم ہوں گے کلینک آن ویل ہر ظلہ میں باری باری سرویسز مہیا کرے گا ہسپتالوں میں گارڈز کی طرف سے پیسے وصولی کی شکایات کا سخت نوٹس سیکیورٹی کا پبلک فرینڈلی سسٹم لانے کے لیے پلان طلب کر لیا کہا انفرسٹرکٹر کی تعمیر انو تک سرویسز میں بہتری ممکن نہیں ورلڈ پلاسٹک بیک فری ڈے پر پیغام دیا پلاسٹک کی آلودگی ایک بڑا محولیاتی خطرہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فیصلہ کو انکدام کرنا ہماری ذمہ داری ہے عباس نکوی سما لہور اسموک فری پنجاب ویجن پر عمل درامت محولیاتی آلودگی کے خاتمے کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا ٹویٹ لکھا پنجاب سے کورا کرکٹ کی گندگی کی طرح اسموک کبھی خاتمہ ہو جائے گا اسموک کے خلاف سب کو ایک ہونا ہوگا اپیل ہے کہ اپنی گاڑیوں فیکٹریوں کی چمنیاں اور موٹر بائیکس چیک کریں پلاسٹک کا استعمال ختم کریں موجی اور فصل کی باقیات نہ جلائیں درخت لگائیں اور زندگیاں بچائیں